ناپاک چیز کا خرچ کرنا فقہاں کہتے ہیں ناپاک مال اس کا مالک بنتا ہے جیسے حرام سود کا پیسہ کسی کے پاس آیا لیکن حرام کا ازالت حرض ہے اپنے پاس سے ہٹانا تو فقہاں قائدہ تو یہ لکھا ہے کہ اس کو دلف کر دے آگ لگا کے جلسا دے لیکن اس زمانے میں چونکہ غریب نسکین نادار بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی حالتی ہے کہ روزانہ بارات میں تنگی کی وجہ سے خودکشیاں کرتے اپنی بیوی اور گال بچوں تک کو تہتیخ کرتے تو متاخرین علماء نے فتر دیا ہے کہ ایسے پریشان حالوں کے لیے مال بغیر نیت سواب کے سود میں سے یا حرام میں سے دیا جا سکتا ہے سواب کی نیت نہ کریں ابن عابدین نے فتاوہ شام میں بزردیہ سے نکل کیا ہے وَلَوْنَوَا بِهِ فُرْبَتَنْ كَفَرَا اگر سواب کی نیت کی تو کافر ہو جائے گا وَلَوْقَالَ لَهُ الْفَقِيرِ شُكْرَ اللَّهُ كَفَرَا فقیر کو پتا ہے کہ یہ مجھے سود دیا ہے پھر بھی اس نے دعا دی یا شکری آگا کیا وہ بھی کافر ہو جائے کافر واقع کیا ہوگا لیکن مقصد فقاہ کا یہ کہ یہ غلیز چیز ہے بس اس کو پاس سے ہٹا ضروری ہے یہ کوئی فخر و شکر کا سامان نہیں حرام ماد باز علماء نے احتیاط نہیں کیا انہوں نے اپنے مدرسے بنا لیے سودی رقم سے ان کو بڑی تکلیفیں پیش آئی کیونکہ اللہ کا حکم آگے آ رہا ہے کہ جو سود سے بنا ہو وہ تباہ ہو جائے شیطان وادے کرتا ہے تم سے فقر کے زیادہ خرق نہ کرنا مولیوں کی بات میں نہ آنا کم ہو جائے جائے وَيَا مُرُكُم بِالْفَخْشَا اور کہتا ہے تم کو دو حیائی کے خرچ کرنے میں کوئی پرورام و بگت ترشر کا اس کے لئے تیار ہے وَاللَّهُ يَعْدُكُم مَخْفِرَتَمْ مِنُوا وَفَدْلَا اور اللہ وادے کرتے تم سے بخشش کے اپنے پاس سے اور محربانی کے وَاللَّهُ آسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ وَسِعُلُومُ والَهِ ہیں بس وہ مالدار اور صاحبِ مال ہوتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے لئے ان کا دل نہیں ہوتا یوت الحکمت مَنِيَ شَاعَ دیتا ہے ثقہ اور حکمت جس کو چاہے وَمَنْ يُوتَ الْحِقْمَ جس کو حکمت دے دی گئی فَقَدُوْتِيَ خَيْرَنْ كَثِرَا بس اس کو بہت زیادہ خیر و تحسیر دے دی گئی اصول البزدگیل اغیرہ میں عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہاں حکمت سے مراد ثقہ ثقہ کا علم مبارک علم فَقِيُ الْوَاحِدْ اَشَدُوْا الشَّيْطَانَ مِنْ عَلْفِ عَابِدِ اللہ اکبر وَمَا يَزْدَتْقَرُ إِلَّا أُولُّ الْبَعَابِ اور نہیں سمجھ سکتے اس کو مگر اقل والے دیکھو قرآن کریم میں جب بھی علم کی بات آئے گی تو یہ لفظ ضرور ہو چند آیات دیکھو وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنْنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزْدَتْقَرُ إِلَّا أُولُّ الْبَعَابِ قُلْحَلْ يَسْتَلِ الْلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ علم کے لئے عقل بہت ضروری ہے علم کو انسان سمجھو تو عقل کو اس کا لباس سمجھو یاد رکھے یہ دفتر کے ساتھ جو بیٹھے یہ ڈھٹے سوٹے لے کے آکے دے کے جگہ جگہ خدا نے ان پر کیا پہر نازل کیا کہ یہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کہ بیٹھے رہتے ہیں بھئی آؤ ان کو دن کو جگہ 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 جو غلط بیٹھے ہیں کوبک کوپا رہے ہیں ان کو دو تین شڑک لگائے کریں پوری کلاس ہے یہ کوئی مزے کے لئے نہیں بیٹھے تاکہ ان کو پتہ ہو پہ کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّهُ لِلَّهُ الْأَلْبَابِ اور اس کو نہیں سمجھ سکتے مگر اقل والے اللہ انجاب میں ایک شاعر کا دیوان آسان وہ شاعر جب بھی جلسہ دیکھتا تھا تو اس میں آجادتا اور اس کے آنے کے بعد لور سپیکر اس کو دینا ضروری تھا تو وہ لور سپیکر پر آکے کہتا تھا گل گئے گل شن گئے جنلی بطورے رہ گئے جنلی بطورے رہ گئے اقل والے چلنے سے بے شعور میں رہ گئے بلکل یہ ایک حقیقت کہ بے اقلوں کی بہت زیادہ اکثریت ہوگی درس میں بیٹھے رہیں گے اور نحرے پخر سب مجھے نظر آ رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے چپا ہوا ہے تمہاری قسمت یہ ہے کہ وہ جو عملہ ہے وہ سستی کر رہا ہے اور تم پر روزانہ کڑس کھڑوس ہوتا ہے بس اب نسائح جتنے تھے وہ ہو چکے ہیں اب جس نے رہنا ہے سیدھا ہو وہ ان میں گیٹ کھلا پڑا ہے نہ دراکن کے تلق دار اتست